اچھا میرا نیکس سوال یہ ہے نس بھائی کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پبلک سپیکرز کا دور ہے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں چار چار پانچ پانچ منٹ کی ہماری یوت انہیں دیکھتی ہے انسپائر ہوتی ہے ان ویڈیو سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ ایک سکولر کی ہو دائی کی ہو کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کی ہو سکتی ہے نون مسلم موٹیویشنل سپیکرز کی ہوتی ہیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انسپائی کہ یوت کے لیے گائیڈ لائن نہیں ہے کہ جس بکوز ایک بندہ اچھی گفتگو کر رہا ہے یا اس کے پبلک سپیکنگ سکلز بہت اچھے ہیں دیزنٹ مین کہ وہ فالو کرنے کے لائک ہے تو میرا خیال سے یوت کو اس ڈیریکشن کی کمی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے انفورمیشن میں اور علم میں ایک فرق ہے میرے خیال میں انفورمیشن تو مل رہی ہے لیکن وہ علم جو فرض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ تو دینی علمی ہے نا پہلا میرا سوال یہ کہ وہ کونسا علم ہے دوسری بات یہ کہ پھر وہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے کیسے کیا جائے علماء کے پاس جائے جائے ان کی صحبت ضروری ہے یا بندہ خود انٹرنیٹ پہ پڑھ لے خود سے پڑھ لے اور پہلے سٹارٹ کہاں سے کرے کیسے اس روٹ کو فالو کرے اثر میں کئی باتیں ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے علم کی بات کی ہے کہ علم کونسا ہمیں سیکھنا ہے دینی علم ہے یا کونسا علم ہے دیکھئے علم یا تو ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق یہ ایک آسان تعریف ہے اللہ کا اور بندے کا تو ایک مخلوق کے بارے میں ایک مخلوق کے لئے یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے اپنے اللہ کی ذات کے بارے میں جانے اپنے اللہ کی عظمت اور قدرتوں کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں جانے اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ دونوں باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی دیکھئے قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کو تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائک ہے تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ اللہ کا ہم سے کیا تقاضی ہے تو قرآن کریم اگر پڑھیں قرآن کریم اللہ کی عظمت بتاتا ہے یا پھر اللہ کا پیغام بتاتا ہے اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں علم ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کے علاوہ اللہ نے ہم پہ کیا فرض کیا ہے اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے دین کا علم اللہ کی عظمت تو جو اللہ سے جتنا جو اللہ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ عَبَادِهِ الْعُلَمَا تو اللہ سے علماء اللہ کے بارے میں جاننے والے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں ہمارے رب کی معرفت بتائے اور ہمیں اللہ نے ہم پر کیا حلال کیا حرام کیا وہ بتائے وہ علم سب سے ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ دین علم اور دنیاوی علم کا فرق کر رکھا ہے دین علم تو واضح ہی ہیں وہ ہمیں اللہ کی معرفت دیتے ہیں دنیاوی علوم جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں جو علم ہمیں اللہ کی معرفت بتائے گا سائنس کا علم ہے میڈیکل ہے یہ فلکیات کا علم ہے اسی طرح کیمسٹری بیولوجی انسان کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے تو اس کو ہم دنیاوی علم کیسے کہہ دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں علم دینی دنیاوی نہیں ہوتا وہ علم کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ چیز اس کو دینی دنیاوی بناتی ہے میرے نظرے کہ اگر ایک بندہ قرآن کا علم حاصل کر رہے مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ دنیا کا علم ہے صحیح صحیح اور ایک بندہ قرآن کا کاری ہوگا صحیح یہ دیت سے مبارک ہے سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور اللہ عزباللہ اور جن لوگوں سے جہنم کیا آپ کو بھڑکایا جائے گا ان میں تین لوگوں میں ایک کاریے قرآن لیے جو دنیا کو دکھانے کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ نہیں پڑا اگر آپ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اگر یہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں جانگزی ہوتی ہے تو یہ شریع علم ہے تو بارحال دیکھئے یہ جو باقی سائنسی علوم ہے اس سے اللہ کی معرفت اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے بہت زیادہ لیکن بہت سارے چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ہتمی نہیں ہوتی ہمیں جو علم وحی سے اللہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے جو اللہ نے خود بتایا دیکھئے ہم اتنے ناکس ہیں اللہ خالق ہے ہم مخلوق میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں تو ہم اللہ کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے خود ہم اتنے ناکس ہیں تو جو وحی میں اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں اور کتنا عظیم ہوں تو وہ ایک حتمی ہے تو اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے سائنسی علوم کے ذریعے جاننے سے بھی زیادہ وحی سے جو اللہ بتاتے ہیں اپنے اسمانوں کے بارے میں اپنی کرسی کے بارے میں اپنے عرش کے بارے میں اور اپنی عظمت کے بارے میں وہ ہمیں کئی دفعہ سائنس سے بھی پتا نہیں لگتا اور نمبر دو کہ اللہ کا ہم سے تقاضی کیا ہے یہ ہمیں سائنس نہیں بتاتی یہ ہمیں وحی بتاتی ہے قرآن بتاتا ہے توانس بھائی جو علوم ہے ہمارے سائنسی اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ہر چیز رو مٹیریل میں موجود تھی یہ جو ٹیبل ہے اس کا رو مٹیریل دنیا میں موجود تھا اس کب کا تھا ایون الیکٹریسٹی الیکٹرونز موجود تھے کونٹم فیزک جس پہ آج آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی پہلے کا موجود ہے اور اللہ نے انسان کو کہا چلو اب ڈسکور کرو لیکن ڈسکور کر کے ہمینیٹی کو یہ فائدہ پہنچاؤ میری معرفت جو ہے اس کو پاؤ ڈسکور کر کے جیسے میں فیزکس پڑھاتا ہوں میرا تو فیزکس پڑھ کے ایمان الحمدللہ سمال الحمدلہ انکریز ہوتا ہے کہ یہ ساری جو یونیفارمٹی ہے کریشن میں ہر چیز ایک سپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہے ہر چیز ایک اینگل پہ کھڑی ہوئی ہے سپیس میں ہر چیز میں وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے تو یہ ڈیزائن کسی حادثے سے نہیں ہو سکتا خود و خود نہیں ہو سکتا یہ ڈیزائن کسی ایسے کریٹر نے بنایا جو پتہ نہیں کیا سائنس ہے اللہ کی اور کیا انٹیلیجنس ہے اللہ تعالی کی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو میرے تو خیال میں ان علوم سے آپ کا اللہ پہ ایمان مزید بڑھنا چاہیے دیفنیٹلی تو دوسری جو میں نے بات انس وحی پوچھی دی کہ اب ینگسٹرز علم جو چلیں ڈیفائن ہو گیا کہ سب سے بہترین علم یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانے اور اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے عوامر و نوہی وہ پہچانے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اسی لئے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ دو باتیں بہت اچھے سے سامنے آتی ہیں میرا دوسرا سوال تھا کہ یوت اب علم کی طرف آنا چاہتے ہیں تو کیا روٹ ہونا چاہیے وہ کہاں جائیں اب ہماری یوت یہ بھی ایک شکایت کرتی کہ یار فرقہ واریت اتنی پاکستان میں فلانے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں فلانے یہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں ہم کس سے جو ہے وہ علم جا کے سیکھیں اور قرآن ہم کس سے سیکھیں اتنے ورجن ہے قرآن کے ہر بندہ دوسرے کے ورجن کو کہتا ہے غلط ہے تو کیا کرائٹیری آنس بھئی کیسے وہ ٹریک پہ آئے دیکھئے فرقہ واریت اور اختلاف چلیں ایک ہے اختلاف اور ایک ہے فرقہ واریت دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے ایک بندہ اپنی بات پہ جم جائے بغیر دلیل کے اور دلیل آنے کے بعد بھی اس سے نہ ہیلے تو یہ فرقہ واریت ہے تو فرقہ واریت موجود ہے اور یہ بہت قابل مزمت ہے ہماری شریعت میں اور علماء کے ہاں بھی ایک ہوتا ہے اختلاف اختلاف یہ ہر اکل رکھنے والا شخص اس کی بات کئی دفعہ دوسرے سے مخالف ہوتی ہے اختلاف قابل مزمت نہیں ہے نیچرل ہے نیچرل ہے دینداروں میں بھی ہوتا ہے علماء میں بھی ہوتا ہے اور ہر علم میں ہوتا ہے جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں سائنس کے اندر میڈیکل ڈاکٹر وہ بھی اختلاف کرتے ہیں سیاستدان اختلاف کرتے ہیں ہر شخص اختلاف کرتا ہے دوسرے سے اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں تو اب ایک عام بندہ کیا کرے صرف اس کو ہم دین کے تناظر میں نہ دیکھیں اس کو ہم ایک بندہ بیمار ہو جائے وہ پانچ ڈاکٹر سے رائے لے گا تو ہر ڈاکٹر کے رائے مختلف ہوگی بیمارے کی تشخیص میں بندہ کے دفعہ پرشان ہو جاتا ہے تو اب دیکھئے یا تو انسان خود پھر سٹڈی کرے میں اکثر مثال دیتا ہوں لوگوں کو میری بھتیجی ہے بڑے بھائی کی بیٹی تو اس کا کوئی پلیٹ لیٹس کا مسئلہ ہے تو بڑے بھائی انہوں نے مختلف ڈاکٹر حضرات سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا اور رابطہ کیا تو پوچھا کہ کیا بیماری ہے تو تو کوئی ڈاکٹر کچھ بتائیں کوئی ڈاکٹر کچھ بتائیں علاج کچھ بتائیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو خود سٹڈی کرنا شروع کیا تو خود سٹڈی کر کے اب جس کی بات پر اتمنان ہو رہا ہے اور ساتھ کچھ خود سٹڈی بھی کرنا شروع کیا ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل اللہ معاف کرے وجد ہیں اور لا علم ہیں اور ہم علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے ہم پڑنا بھی نہیں چاہتے اگر ہم خود پڑنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ مسئلہ بڑی حد تک حال ہو سکتا ہے ہم قرآن کریم پڑنا شروع کر دیں حدیث مبارکت پڑنا شروع کر دیں اگر عربی زبان نہیں آتی تو ترجمہ کے ساتھ پڑنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کون کیا کہہ رہے کون کیا کہہ رہے کون کیا کہہ رہے تو باقی یہ ہے کہ جو ہماری ستات سے اوپر ہے اور اگر ہمیں کسی پر اعتماد ہوگا تو بارحال ہمیں کسی نے کسی پر اعتماد تو کرنا پڑے گا اگر ہمیں علم نہیں ہوگا اور ہمیں اللہ تعالی نے کہا ہے اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہلِ علم سے پوچھ لو تو جہاں تک کوئی چیز ہماری سٹڈی میں آ جاتی ہے وہاں تک تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے جو چیز ہماری سٹڈی سے اوپر ہے تو وہاں ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ کون کتنا بڑا عالم ہے ایک تو یہ دیکھنا ہوگا اور نمبر دو جو اہم چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا اور جو جتنا علم رکھنے والا ہوگا تو اس سے سوال کر کے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا یہ بڑا زبردست کرائیٹیریہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہمبل ہیومیلیٹی آج آپ نے ایک اور بڑی زبردست چھو بات کیا نس بھائی کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو مختلف ڈاکٹر مختلف رائے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرز پہ لیکن تھوڑا سا علم خود حاصل کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والا ڈاکٹر مجھے ٹھیک لگا ہے تو اسی طرح آپ نے جو گائیڈ لائن دی کہ ہم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے اب تو دیکھیں اتنا آسان ہو چکا ہے کتنی ایپس آ چکی ہیں جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹس کا ذکر کیا آپ کی اپنی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے وہ میرخل آن لائن بھی ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ کا ایک کورس بھی آ رہا ہے وہ اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا سورہ لکمان پہ جو آپ آن لائن کر رہے ہیں انشاءاللہ تو اتنا آسان ہو چکا ہے اب تو تھوڑی بہت ریسرچ کرنا اور پھر لوگ بہانہ پتہ ہے کیا آپ ناتے ہیں نسوی وہی کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کے بھی اتنے ترجمے ہیں تو ہم کون سا پڑھیں تو میرے تو خیال میں قرآن کا جو بیسک میسیج ہے وہ تو سمجھ آ جانا چاہیے میں تو یہ بات علی بھائی کہتا ہوں دعویہ سے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کو ہم سادہ ترجمے کے ساتھ کسی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں سادہ ترجمے سے اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں یعنی اسی فیصد مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے بہت کم رہ جائے گا جو جو پھر بھی مسئلہ رہے گا تو دیکھئے علماء کی ضرورت تو باقی رہے گی میں ان کی ضرورت سے تو انکار نہیں ہو سکتا تو وہ تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا لیکن ہمیں بنیادی مسئلوں کا نہیں پتا بلکل بھی ہم نے قرآن کریم نہیں کھول کے ہم دیکھتے تو قرآن کریم کھول کے دیکھیں حدیث مبارکہ ہم سٹیڈی کریں تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائتے ہیں بلکل ٹھیک